تمام دوستوں کو اسلام علیکم اور میں ہوں حماس صدی کی ایک بار پھر آپ کی حتمت میں حاضر آج میں آپ کو جیسے کہ میں نے پشلی ویڈیو میں آپ کو ایک موڈیفائر بتایا تھا اسی طرح سے لیت جو بلاس میں نے موڈیفائر آپ کو بتایا تھا اسی طرح سے میں آگے آپ کو ایک موڈیفائر اور بتاتا ہوں کلوت جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے کسی کلوت کو بنانا ہے کسی کپڑے کو مطلب کسی بھی طریقے سے اس کو شیپ دینا ہے یا مطلب کپڑے کا جو مٹیریل ہے یا کپڑے کا جو اوبجیکٹ ہے وہ کس طرح سے ہم نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک سویر سویر لے کے ہم نے اس کو بنا لیا کسی بھی سائز کا سویر وہ دیپینڈ کرتا ہے ہم نے جو بھی سائز رکھا ہو بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں وہ ہمارے پر دیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا سینٹر کر کے یہاں پر اور اس کے اوپر ہم نے پلین کو ڈراؤ کیا یہ پلین کو ہم نے ڈراؤ کیا ٹھیک ہے یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے بھی کارامت ہے جو کہ کپڑا بنانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا اس حساب سے وہ نیچے اس اوپجیکٹ کو ڈراؤ کر لیں یا بنا لیں جیسے لائک میں نے بھی سویر رکھا ہے ٹھیک ہے اسویر رکھ کے میں نے اوپر ایک پلین کر دیا اچھا اس میں ایک چیز اور بڑے کام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لینٹ اور ویڈ سیکمنٹ جو ان کا میں بہت خیال رکھنا پڑے گا اگر ہم لینٹ اور ویڈ سیکمنٹ کو ہم کم رکھتے ہیں سپوز ہم اس کو چار اور اس کو چار رکھتے ہیں اس کو چھے اور اس کو چھے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس پر ایک کلوز موڈیفائر اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپجیکٹ فورس ایڈ یہ کر دیا پلین پہ آگے ہم نے کلوز کیا اور سپیر پہ آگے ہم نے کلیجن اوپجیکٹ کیا اور ہم نے اس کو سپوز چیک کیا تو اب ہمارا کپڑا اس طرح سے خراب ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا کپڑا خراب ہو گیا اسی طرح سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اپنے اس لس پہ آ جائیں گے کنٹرول زیٹ ہم نے کیا اچھا اس کے علاوہ جیسے سپوز یہ ویو پورڈ ہے مجھے اس ویو پورڈ میں آنا ہے تو اس کے لیے میں اس کو زوم بھی کر سکتا ہوں یعنی مطلب اس کو بڑا بھی کر سکتا ہوں میکسیمائز بھی کر سکتا ہوں آلٹ و پریس کر کے آلٹ و پریس کر دے میں اس ویو پورڈ میں آگے ٹھیک ہے اس ویو پورڈ میں آنے کے بعد میں نے اس کو اس کے جو length segments ہیں اور جو width segments ہیں ان کو میں نے بڑھا دیا میں نے کر دیا 60 اور 60 ٹھیک ہو گیا بلکہ میں اس کو 80 x 80 کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس کے segments بڑھا دیئے جتنے زیادہ segments ہوں گے اتنی زیادہ اس کے اندر smoothness آئے گی کپڑے میں ٹھیک ہو گیا آچھا جی اب میں اس کو باہر مطلب minimize آ管 کر دیا اس کو میں نے ویو پورڈ کو یہاں آکے میں نے اس کو maximize کر دی ہے تھوڑا سا اس کو اوپر سے centralized کیا ٹھیک ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں اس کے اوپر اس کو میں نے select کیا select کر کے میں نے یہاں پر Close modifier apply کر دی ہے یہ apply میں نے اگر سپرل请 در مدیں اگر قلعات جو ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد میں اوپجک 간단وں میں آنے کے بعد اوپجک properties میں آجو اوپجکاف علامہ اپجک 법ٹم میں آجو ا وگиях آپ کے ایڈ اوبجک hole اپجک کروں گا اس پیر پہ میں نے ایک collision object کیا اور enter کر دیا اب جب میں simulate local کروں گا اس کو تو یہ اس طرح سے کر کے ایک اچھا اور ایک smooth shape بن رہا ہے اس کا کپڑے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں zoom بھی کر دیتا ہوں یہ ہمارا ایک cloth کا جو ہے مطلب تیار ہو گیا model اس کو ہم بے شک دیکھ لیں گے کہ یہاں پر آکے ہم نے اس کو روکنا ہے اب w press کر کے access ہمارے پاس آگئے why is there an access اس کو میں access کے ساتھ اس نے سنگر کی move کر دوں گا یہ ہمارا ایک cloth کا modifier ہو گیا اب یہ اگر آپ دیکھیں سب طرف سے تو ایک proper ایسا cloth کا look دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا cloth modifier جس میں آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے آپ نے cloth کو بنانا ہے اگر آپ اس پہ impress کرتے ہیں اور material apply کر دیتے ہیں کوئی بھی basic material apply کر دیں نہ زیادہ کوئی ابھی ہم v ray پہ نہیں آرہے ہم اور مزید settings میں اس کی detail بھی نہیں جا رہے simple ہم ابھی اس کو ڈیسے یہاں پر اگر میں آ جاتا ہوں سپوس ڈیسے میں آ جاتا ہوں ڈیسے میں آ جاتا ہوں ڈیسے میں آگے bitmap میں آگے میں like کوئی بھی میرے پاس مجھے اچھا سا لگتا ہے texture میرے پاس ہے پڑے ہوئی جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گئی یہاں پر ہمارے پاس کافی سارے textures available ہیں اور کوئی بھی apply کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی apply کر سکتے ہیں جو ہمیں لگے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں جیسے لائک یہ سلک کا ٹیکچر ہے میں apply کر دیتا ہوں یا یہ apply کر دیتا ہوں اس type کا apply کر دیتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہو گئی جی یہ ہمارے پاس texture آ گیا اس پر ایک ہم modifier اور لگا دیں گے UVW map جس سے texture ہمارا ہم اس پر fit کر سکتے ہیں اس طرح سے fit کر سکتے ہیں اس کو جس طرح سے جائیں گے پھر ہم کر سکتے ہیں یہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک cloth تیار ہو گیا تو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور kindly subscribe کرنا نہ بھولیں مجھے اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے اور مزید ویڈیوز کے ذریعے میں بتاتا رہوں گا کہ کس طرح کس طرح سے ہم نے 3D max کے اوپر command حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے ہم نے basic سے لے کر advance چیزیں اس میں ready کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو بہت بہت شکریہ thank you so much again لازمی لازمی مجھے comments دیں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس میں مزید ہمیں بہتری لانے کے ضرورت ہے یا مزید ہوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو kindly اپنے comment box میں مجھے اس میں لکھ دیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور guide کر دوں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر next ویڈیو میں next topic کے ساتھ آپ سے بات ہوگی okay thank you اللہ حافظ